بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکر بسجیع unity and discipline وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرُّقُ and this is what we need the most in the whole Muslim Ummah in general but in Pakistan in particular the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he said in Sahih Bukhari that the whole of the Muslim Ummah is just like one body and then he curled his fingers like this and he said when there is an ache in one part of the body you feel the pain in another part of the body so if somebody dies in Kabul we feel the pain if a child's had it crushed beneath the tents of Israel we feel the pain in Quetta and when the Indian army goes and enraves the Muslim woman in the middle of the night we feel the pain in Turkey in the middle of the night اس گیترنگ کے دو گواہ ادھر موجود ہیں ایک زیاءاللہ خان صاحب اور ایک آسن صاحب جو میرے ایک میرے پرسنل سٹاف ممبر ہیں چھوڑے بھائی کی طرح اور دوسرے میرے منسٹری کے سٹاف ممبر ہیں ان کو یہ بات یاد ہوگی جب میں ابھی دو رہا ہوں گا ان کو یاد آ جائے گا کہ جب ہم نے بہت سی مختلف شکایات سنی کچھ حل ہوئی کچھ نہ ہوئی کچھ کے لیے احکامات دیئے ڈیپٹی کمیشنر صاحب تھے ڈی آئی جی ڈی پیو وغیرہ بجلی کے گیس کے افسران ایسی صاحب سارے جو متعلقہ لوگ تھے تو وہاں ایک ہماری بلوچ بھائی نے ایک بات کی ان نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہمارا دل اس پہ خوش ہوا ہے کہ اسلام آباد سے وزرعظم کا کوئی نماندہ ہمارا حال پوچھنے آیا اور اس کے بعد پہ ڈیسک تھمپنگ ہوئی کم از کم تیس پینٹی سیکنڈ ڈیسک انہوں نے بجائی سو زندگی میں جو بہت سے مجھے مختلف انام ملے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا ایک جو مجھے بلوچستان کی دھرتی پہ ایک بلوچ نے ایک پختون نے دیا کہ ہم اس پہ ہی خوش ہیں آباد نے ہمارا پوچھ لیا شاید یہی وہ جذبہ تھا بدن میں سرخون کی طرح پاکستان کی سب زلالی پرچم کا گرین رنگ دوڑتا ہے جس کی وجہ سے جب آئی پیل منقض ہوا تو میں نے اپنے پشاور جو میرا ہوم تاؤن ہے الیکٹ میں مردان سے ہوں زندگی میری زیادہ پشاور میں گزری ہے میرے انجینئرنگ وقالت پشاور کیا تو میں نے پشاور پختون ظلمیں کو چھوڑ کے کوئٹا کے لئے ڈیٹرز کا انتخاب کیا کہ میں کوئٹا کے لئے ڈیٹرز کو سپورٹ کروں گا the message was a message of love from پشاور to کوئٹا and then to اسلام آباد اور آج جب قائد عظم کی بات آئی تو میں نے مناسب جانا کہ میں جاؤں اور جو میں قائد کے بارے میں جانتا ہوں کتابی باتیں نہیں جو دل کی کچھ باتیں ہیں وہ آپ لوگوں سے کوئٹا والوں سے شیئر کروں بلچستان والوں سے شیئر کروں کیونکہ قائد کو کچھ علاقوں سے بات محبت تھی کشمیر سے فلسطین سے مہاجرین جو پارٹیشن میں پاکستان آئے اور کوئٹا سے جب آخری لمحات ان کے زیارت میں گزرے بلچستان کی ہواین اس بات کی گواں ہیں کہ وہ عظیم آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہوا جس کے بارے میں خانف قلات کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کیا پاکستان کے ساتھ کیوں شامل ہوئے ہیں آپ کو تو کافی مشکلات کا اپسان ہے انہیں کا جناہ سب میرے دوست ہوا کرتے تھے بمبئی میں وہ میرے کیسز ڈیل کیا کرتے تھے اور جناہ وہ عظیم آدمی تھا کہ سیاست کے میدان میں ان کے بدترین حریف بھی ان پر ٹرست کرتے تھے جنہ غانتی جی 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 لوگ جو تھے کانگریس پارٹی کے سرکردہ لیڈران ان کا جب کیس آتا تھا ان کو پتا تھا بیسٹ کانسیوشن لائر انڈین سب کانٹینٹ ووز محمد علی جنہ تو جنہ سب کو کیس دیتے تھے سیاست میں مخالف لیکن ان کو ٹرسٹ اتنا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل محفوظ ہے اسی وجہ سے ایک بوڑے بزرگ نے ایک دفعہ ایک تاریخی بات کی تھی جو آج کے سیاستدانوں کیلئے مشہ لے رہا ہے قاسم بھائی بھی بیٹھے ہیں ہمارے اور دوست ایکس فائنس مینسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں بہت سے دوست یہاں موجود ہیں کچھ کچھ کیمرے کی آنکھ سے مجھے سن رہیں گے کہ جب انہوں نے سپیچ فرمائی تو ایک شخص نے بزرگ سے پوچھا کہ بزرگو تو کیوں سندا پہ آئے یہ تینگلیزیچ بول دیا تو بزرگ نے کہا میں نے سمجھ کوئی نہیں آنی بھی ایک ہی بول دیا اے نامنو سمجھے جو بھی بول دیا سچ پہ آکت دیا وَقُلْ رَبِيَ اَدْخِلْ لِي مُتْخَلَ سِكِّنْ وَا خِرُجْنِ مُخْرَجْ صِدْقِنْ وَاجْعَلْ لِي مِلْ لِلْدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَةِ او لارڈ اللہ سے دعا ہے اے رب جہاں مجھے داخل فرما سچ کے ساتھ داخل فرما اور جب وہاں سے مجھے نکال تو سچ کے ساتھ نکال اور مجھے دے اپنی طرف سے کیا سلطان النصیرہ اور یہ ہمارا ملک سلطان النصیرہ ہے اللہ کی بہت بڑی امداد ہے اس لئے تو اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے دوستوں او نادانو اس پاکستان کی قدر کر لو یہ سوال ایسلام کی مکنی کی طرح ہے اس لئے خان الفقالات جبلوچستان کا سن اف سائل تھا آج بڑے سن اف سائل بات کرتے ہیں وہ سن اف سائل ہی نہیں جو اپنی ماں کا غددار ہو اور میں آج ثابت کروں گا کہ جو اللہ کے حکم سے ملک بنایا گیا سرطان رمضان المبارک کو وہ انسان کی کوشش سے نہیں ہوا وہ محمد علی جنانے یا مسلمانوں نے نہیں وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کی منشہ پہ بنایا تھا اس لئے تو خان الفقالات کہتے ہیں کہ قائد نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئیے گا مجھ سے تھوڑی سی پسو پیش ہوگی تھوڑی دیری ہوگئی خواب میں سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجھے دیدار نصیب ہوا اور ان نے مجھے کہا کہ آپ محمد علی کا ساتھ کیوں نہیں لیتے وہ فرماتے ہیں صبح اٹھا نہ مو دویا نہ ہاتھ دوئے نہ بالوں میں کنگی کی اور میں نے سیدھا بمبئی کال ملائی اور جناس آپ سے کہا کہ قائد عظم we are with you بلو جستان is with Pakistan بلو جستان will go with Pakistan علامہ شبیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ شروع میں بڑے مخالف تھے قائد کے وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تنظیم کے قائد تھے کے قائل تھے وہ چاہتے تھے مسلمان تقسیم نہ ہو ان کے ویجن اتنی براڈ نہیں تھی ان کی سوچ اس وقت اپنے سوچ کے مطابق تھی لیکن وحی شبیر احمد عثمانی پھر قائد کی نمازی جنازہ پڑھا رہی عجیب ہے نا ایک شخص مخالف ہے اور پھر نمازی جنازہ پڑھا رہا ہے تو سمبڈی آسٹھیں کہ مولانا صاحب یہ کیا چک کر رہے ہیں آپ تو بڑے مخالف ہوا کرتے تھے پھر آپ طریق پاکستان من کے دست راست بن گئے اور پھر آپ نے نمازی جنازہ تک بھی پڑھا دی نمازی جنازہ وہ پڑھاتا ہے جس کو پیار ہوتا ہے میں اپنے والد صاحب کی خود پڑھا چکا ہوں بڑا درد ہوتا ہے یقین کریں جن کو طریقہ کار آتا ہے یقین کیجئے اپنی ماں اور باپ کا جنازہ اپنے ہاتھ سے پڑھائیے زندگی بھر آپ سرخ روک کامران رہیں گے کیونکہ جنازہ ایک جرگہ ہوتا ہے ایک دعا ہوتی ہے اور جس کے درد سے نکلتی ہے دل سے وہ کہتے ہیں نا علامہ سب کا شیر ہے نا کہ دل سے جو نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے جرگہ اسی کا مقبول ہے جس کا درد سب سے زیادہ ہو اس نے جنازہ پڑھایا تو ان نے بتایا کہ اسی طرح میرے بھی خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان نے مجھے کہا محمد علی کا ساتھ دینے کے لئے بشمار شہیدوں کی سرزمین ہے پاکستان اور بشمار ہی شہیدوں کی سرزمین ہے بلوچستان کاش قائد کے بعد کوئی قائد جیسا ملتا کاش محمد علی کے بعد کوئی محمد علی جناز جیسا ملتا جو ٹرائبل ایریاز کو خیبر پختون خواہ کے جو سن میں مہاجروں کو اور جو بلوچ کو اور بلوچستان کے پختون کو سینے سے لگاتا کسی کو پھر کوئی گلہ شک بنا ہوتا لیکن آئے آج ہم اہد کریں کہ قائد کے ویژن کے مطابق پاکستان چلائیں گے اور قائد کا ویژن کیا ہے قائد کا ویژن قائد کی زبانی سننا چاہیے کسی نے اس کو مولی بنایا کسی نے اس کو سیکل اور لبرل بنایا جس کو جو پسند آیا وہ بنایا وہ خدا کا بندہ تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا اس کی آخری سپیچیں تو سنو یار کیا جوانی کیا بڑاپا جوانی میں وہ محمد علی سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں جب بیرسٹی کرنے گیا لنڈن میری بھی لنڈن کے ڈگریے وقالت کی لیکن وہ مقام کدر جو اس کو اللہ نے دیا اس کو اپنا باپ ساتھ پونجا جناہ تو پیچھے رہ گئے ماں تو پیچھے رہ گئی کوئی رشتہ دار تو کوئی نہیں تھا اور آج کا یوکے نہیں آج سے ڈیر سو سال پہلے کا ذہن میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا خط کتابت مہینوں میں جاتی تھی کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں لیکن ینگ لڑکا جاتا ہے اور گریز ان جہاں سے گاندی جی نیلو جی نے پڑا بیرسٹری کی انہوں نے وہ بھی بیرسٹر تھے دونوں انر ٹیمپل میرل ٹیمپل تینوں کو چھوڑ کے وہ لنکنز ان جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی دیوار پہ گیٹ پہ لکھا ہے the greatest law giver in history of mankind اوپر لکھا ہے محمد the greatest law giver کہتا ہے کہتا ہے میں اس لیے گیا کہ اس کے دروازے پہ محمد کا نام تو ابتدائی یہ تھی اور انتہا کیا ہے ستر اٹھارہ سال کے نوجوان کی انتخاب یہ ہے کہ محمد کے نام پہ داخل ہوا ادھر اور انتہا کیا ہے آپ ہی کی دھرتی پہ جو میری بھی دھرتی ہے بلوچستان میرے دل کے قریب ہے سبی درواز جہاں ڈاکٹر سجاد صاحب نے آج بات کی میں پاکستان کے بلوچستان کے ہر بچے بلوچ اور پختون کا بالخصوص جو نہیں پھیلا کے ریکویسٹ کرتا ہوں پڑو تو صحیح ویجن کیا تھا قائد کا باب سے زیادہ محبت نہ کی تو علی محمد کا نام بدل دو سبی دربار میں قائد فرماتے 1948 پاکستان بن چکا ہے اور چند مہینے بعد جان جانے آفرین کو دے دیں گے آخری عمر ہے گئی وہ آدمی جو ون مہین آرمی تھا جس کے پاس وائس رویا اور اس کو آفر کی آج ہم سیاست دان اور عام پاکستانی کتنی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیک جاتے ہیں اور یار سیند کے ٹکٹ پر بیک جاتے ہیں وہ آتا ہے دو ایک گھنٹے اس پہ محنت کرتا ہے قائد جس کے پیچھے محمد کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی کمر پہ خاموش کوئی بات نہیں کرتے ہیں لارڈ وائس رائے ان پہ محنت کرتے ہیں ان کو آفر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے الفاظ ہیں گفتگو ایسی کوئی ہوئی تھی گفتگو ایسی کوئی ہوئی تھی گفتگو ایسی کوئی ہوئی تھی آدھے سے کم ایک بٹر چار کیوں لیتے ہو پورا لو نا گورنل جنرل بننا ہے تو چھوٹے سے پاکستان کے کیوں بنتے ہو انڈین سب کانٹیننٹ کا تمہیں بنا دیتے ہیں آفر بڑی ہے اگر اقتدار کی لالچ ہوتی تو کہتا ہاں آجاؤ شروانی میری کدھر ہے نو تاریخ میں ساڑھے چودہ سو سال پیچھے جا کے دیکھے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اگر ایک ہاتھ میں چاند دے دو دوسرے ہاتھ میں تم جو ہے سورج رکھ دو محمد اپنی بات سے نہیں پھرے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو اس کا غلام تھا نا ان کا غلام تھا نا تو کیا کہ گیا خاموش دو گھنٹے بات سن کے خاموشی سے اٹھے اور چل دئے کوئی بات نہیں کی پیچھے سے وائس رائے بولاتا رہ گیا مسٹر جنہ مسٹر جنہ دروازے کے قریب جا کے تھوڑا سا پیچھے مڑتے ہیں اور آج ہمارے ایک بھائی نے جو ہمارے کیمرمن بھائی ہیں بڑی خوبصورت سی کیپ پہنی ہے تو محمد جنہ جو ہے وہ فلیٹ ہیٹ کبھی پہنتے تھے آخری عمر میں جنہ کے پہنی تو فلیٹ ہیٹ تھوڑی سی اوپر کر کے پیچھے مڑ کے وائس رائے کو دیکھتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں میں اپنی قوم کا سودہ کرنے تو نہیں آیا تھا اور چل دیتا سبی دربار میں بلوکستان کی دھردی پہ پاکستان کا اسلام کا بیٹا کیا کہتا ہے اپنے آنے والی نصروں کو کہتا ہے and this is the way forward ہم قائد کی ویجن کی بات کرتے ہیں تو قائد کی ویجن کی یہ ہے قائد کا ویجن way forward کہا پاکستان کے سٹیٹسمن اور پولیٹیشن زندگی کے ہر سیگمنٹ کو اڈریس کیا ہے انہوں نے فوجی نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا خود بھی وکیل تھے فخر ہے ہمیں کم کالے کوٹ والے ہیں فخر ہے ہم نے قلم کے زور سے پاکستان بنایا ہے پولیٹیکل ورکرز اور وقلاء اور تعلیمیات All India Muslim Student Federation سٹوڈنٹس نے عام آدمی نے سیاست دان نے پاکستان بنایا بھائی میرے بددوک کے زور پہ یا توفنگ و تلوار سے نہیں عقل و دانش فہم و فراست سے بنا اللہ کے حکم سے سب کو اڈریس کرتے رہے سب کو ڈریکشن دی بچوں کو اسلامی کالیج پشاور میں جا کے میرے شہر میں اڈریس کیا جو سٹیٹ بینک آف پاکستان پر اڈریس کیا آج تک سٹیٹ بینک بہی ہے قائد عظم کی فرمان سے اس لیے ہم رولنا ہے سود میں بال بال جکڑے میں جس کے نکلیں گے اللہ رسول سے جنگ بند ہوگی میری اسمبلی کی پتنی کتنی سپیچ ہے ایک تو اپنے بڑے بھائی قاسم سوری کے سامنے کر چکا ہوں جب ہی اوپر سٹیٹ پر بیٹھے تھے اور میں نے سود کے خلاف سپیچ کی تھی بجٹ سپیچ دوہزار بیس میں تو قائد سے بھی دربار میں فرماتے ہیں کہ یہ میں پتہ نہیں کتنے بچے بچیوں کو اپنے ملکے سنا چکا ہوں کتنی انیورسٹیوں میں لیکن میں تھکتا نہیں ہوں سناتے ہوئے کیونکہ الفاظ یہ انسان کے تب ہو سکتے ہیں جب اللہ کی اسے امداد ہو کیونکہ اگر اللہ کی امداد نہ ہو تو کچھ کام آپ نہیں کہہ سکتے بھائی میرے بہت سے شعر آگ گزرے ہیں کسی اسلامی تاریخ میں ایک شعر نے بھی یہ شعر کم از کم کسی نے نہیں کہا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں تو کیا علامہ یہ شعر خود سے بول گئے اللہ کی امداد نہ ہوتی ہے یہ افاقی شعر کبھی نہ آتا وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اس پہ قائد کی بھی سپیچ ہے لیکن پہلے سے بھی دربار کی بات کرتے ہیں صرف پانچ ایک منہ مجھے اور دے دیں کیونکہ میں صرف اس قائد کے نام پہ آیا ہوں مجھے کوئی سیاست نہیں کرنی مجھے کسی سے نہیں ملنا مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف اپنے قائد کا ویجن چاہیے مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے بارے میں صوفی برکت علی صاحب فیصل آباد والا ملنگ فرمایا کرتا تھا جا کے دیکھو یوت کو کہتے ہیں یوٹیوب پہ پڑھو دیکھو اس کو کیا کیا پہ کہتے ہیں تمہیں ایک ملنگ یاد آئے گا ایک بزرگ ملنگ یاد آئے گا جنگل میں کانٹے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جو کہا کرتا تھا ختم کی الفاظیں جو کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا دنیا کی ہاں اور نا کے فیصلے پاکستان الاسلام آباد کی ہاں اور نا میں ہوں گے اور یہی بات ان سے بہت سار پہلے قیادی اعظم سن 1948 میں لائف میکزین کو انٹریو کرتے ہوئے دے چکی تھے ون قیادی اعظم سٹ ونی وزمین آسکت یا میسر جنہ ہاوڈیو پرسیب پاکستان تو قیادی اعظم نے فرمایا ای پرسیب پاکستان تو بیکم در پیوٹ آف در ورل پیوٹ ہوتی ہے بنیاد دریکشن یہ ایک ہم نے اس پاکستان کو ریاست عظیم بنانا ہے اسلامی دنیا کے لیے ایک اقلا بنانا ہے سپر پاور بنانا ہے اٹم بم تو لے چکے اب عمل کا قرآن کا حکمت کا اور علم کا بھی اٹم بم ہمیں چاہیے تو ویجن کیا دی قیاد کی پولیٹیشنز کو سبی دربار 1948 آیت فرماتے ہیں سبی دربار میں بلوچستان میں اپنے فوت ہونے سے چند مہینے پہلے کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب ہم اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے آئیں اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح اسلام کے صحیح اکنومک اصولوں پہ اور سوشل اصولوں پہ رکھیں کیا ہم نے رکھا نہیں گیا کوئٹا میں ہی سٹاف کالیج گٹا میں قائد کس پیچھ ڈیفنس فورسز کو کہ آپ اپنا تن مندھن اس دھرتی پہ وار دیں اور اپنی قوم کی اپنی لوگوں کی خدمت کریں حفاظت کریں اور یہ بھی کہا کہ آپ کا سیاست سے کوئی کام نہیں تو جہاں پولیٹیشنز کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا وہاں ڈیفنس فورسز کو بھی بتایا کہ آپ کا کیا کام ہے اور وہاں یہ بھی فرمایا نائنٹین فورٹی سیون میں تیس اکتوبر سن سن تالیس اس کی آڈیو موجود ہے آپ اس کو سنیں اور روئیں کیا درد ہے اس آدمی کی زبان میں اس کے دل میں جگر میں کتنا درد ہے اس امت کے لیے صرف اسلام کا پاکستان کا لیڈر نہیں تھا وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر تھا اور تمام مظلوموں کا لیڈر تھا کیونکہ وہ مظلوموں کا قائد عظم تھا بھائی میرے وہ سپیش میں بڑی عجیب عجیب باتیں کر گیا فاطمہ جناح جو ہم سب کی ماں ہیں مادر ملت ہے جس نے آپ کے بلوچستان میں چند ساز لی جس نے جو آپ کے کراچی جب پہنچے مانی پوری ایرپورٹ آج ہم بڑے وی ای پی بنے پھرتے ہیں آگے پیچھے میری بھی گاڑیا اور سب کے گاڑیا اور قائد عظم کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائے برادر میں لکھتی ہے کہ میں ان کا پھنکہ جو رہی تھی گرمی کا شاید گرمی کا موسم تھا کراچی ویسے بھی موسم تھوڑا ان کا ہیومن رہتا ہے اور جب تک دوسری گاڑی آتی ازرائیل علیہ السلام اپنا سلام پیش کر چکے تھے قائد عظم کو تو اپنی کتاب میں فاطمہ جناح کیا کہتی ہے قائد عظم کے بارے میں کہتے میرے بھائی نے زندگی میں ہمیش رحمت کی بات کی کبھی موت کی بات نہیں کی لیکن وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار میں نے لاہور انیورسٹی سٹیڈیم میں اپنے بھائی کو موت کی بات کرتے سنا اور کیا بات یں کر گیا وہ مرد حر کہتا ہے پھر کہتا کہتا ہے کہ don't بات پھر کہتا ہے پھر کہتا کہتا پھر کہتا کہ آپ کی زندگی اور موت کہتا وہ اسلام اور پاکستان کی گلوری کیلئے ہو اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی یود کو کہتا کہ اپنی زندگی اور موت اس مولکت خداداد اور اسلام کے نام پہ کر دو اور یہ وہ مشہور زمانہ سپیچ ہے جس کے آخر میں کہتا پاکستان اور کیریکٹر کیا تھا آپ کی زیارت میں جب آخر انسانسیں لے رہے تھے آپ جب پڑھیں گے میں بس دو تین منٹ میں کلوز کرتا ہوں کیونکہ کافی آپ کا ٹائم گزر چکا ہے لمبا پروگرام چلائے آج میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو اس کے ارگنائزرز یقین کریں آپ ملک خدمت کر رہے ہو آپ ملک کو بچا رہے ہو ناصر بھائی آپ بھی بی بی ایر ایر ایس پی اور آپ کی جو یود کی ایسیسیشن ہے ناصر بھائی کی سلوٹ یو بھائی کی ناصر بھائی تو قائد اعظم نے آنخری سانسے لی یہاں ایک وقت آیا کہ ان کا کھانا پینا بند ہو چکا تھا ان کو چمچے پہ پانی پلایا جاتا تھا فاطمہ جناہ نہیں یہ بات فاطمہ جناہ کی کتاب میں نہیں ہے یہ جسون سنگ کہتا ہے اپنی کتاب میں لوگ کہتے دشمن نمبر ایک میں تو دشمن نمبر ایک اسرائیل کو کہتا ہوں تو کام کھول کے سب سن لیں جتنے پاکستان میں ان کے دم چلے بیٹھیں جتنے ذرخریر بیٹھیں جتنے پٹھو بیٹھیں جتنے ہم میں جتنے ہمارے اندر غدار بیٹھیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں دشمن نمبر ایک اسرائیل ہے پھر ہندوستان ہے کیونکہ میں نہیں میرا قائد کہہ گیا تھا عمران خان کہتا ہے جب تک زندہ ہو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا صاحب کم کلیر کہ آپ نے بندہ بیجا تھا قادری صاحب کو بیجا تھا اور مولانا صاحب آپ کو کم کلیر جمعیت علماء اسلام کہ تمام ورکرز کو مولانا فضل ایمان صاحب سے پوچھنا چاہیے کیلئے تو اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے ہمارے بدترین دشمن ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر جس ون سنگھ اپنی کتاب میں قائد کی بارے میں کہتا ہے تو دشمن کے مو سے جب سنتے ہیں دو تو سچی ہوگا کیونکہ دشمن تو تعریف کبھی کبھی کرتا ہے جس ون سنگھ لکھتا ہے کہ آخری رمحات تے قائد کی خوراک بند ہو چکی تھی ان کے معالج نے سوچا کہ ان کے لئے کوئی اچھا کک منگایا جائے تو انہوں نے امرچ سر یا جلندر سے ایک کک منگایا انہوں نے ان طرف پہ سندیدہ پکوان پکایا قائد نے بڑے دن آباد شوق سے تناول فرمایا اور جب کھا چکے تھوڑا سا پھر پوچھا باپ تھا نا قوم کا اب بھی جب گھر میں کوئی خرچہ مرچہ کرتے تھے والد صاحب تو چلے گئے تو پوچھا کرتے تھے کتنے کھایا خرچے کا پوچھتے تھے باپ پوچھتا ہے تو ملک کا باپ تھا وہ تو پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ کے لئے آپ کا پسندیدہ باورچی منگایا گیا فوری دوسرا سوال کرتے ہیں ڈیت بیٹ پہ پڑا ہوا بندہ جس کی مشکل سے وہ چمچے سے پانی پی رہا ہے پوچھتا ہے تو بتایا کہ سر یو گورنر جنرل سٹیٹ اس رسپونسیبول فور ایکسپینسز کہتے ہیں نو میں ریاست کے پیسوں سے آیاشیاں نہیں کروں گا آخری چند چیک جب قائد نے کٹے اپنے ہاتھ سے ان میں سے ایک وہ چیک کے پیسے تھے وہ اس کھانے کے ان میں نے کہا یہ لو چیک اس کو پیسے دو اور اس کو گھر بھیجو میں ریاست کے خزانے پہ جو ہے بوجھ نہیں بنوں گا اور آخری لمحات مائے برادر سے ہی ختم کرتا ہوں اس پہ باتیں بڑی لمبی ہیں اس پہ کم از کم ایک گھنٹہ دو گھنٹے اور چاہیے ہیں لیکن بس ایک منٹ میں میں ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ فاطمہ جنابی بھی فرماتی ہیں اپنی کتاب میں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں سو ڈیر سو کی بک ہے اتنا تو ہم روز کا ایزی لوٹ کر دیتے ہیں اپنے موبائل پر پڑھ لو زندگی کو راستہ مل جائے گا وہ فرماتی ہیں اپنی کتاب میں آخری لمحات کی اکاسی پہلے وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کی اور پھر وہ لمحہ وہ تصویر میرے ذہن میں نقش ہے میں جب کوئٹا کے ائرپورٹ پہ اترتا ہوں میرے ذہن میں وہ تصویر آ جاتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ قائد کی جب جان نکل رہی تھی جان افریق کو دے رہے تھے تو آخری الفاظ کیا تھے مہاجرین جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یاد ہے نا سب کو نماز نہیں بھولنا میرے بچوں اور تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کا پوچھا جائے گا مال کا آسن سوری صاحب پوچھا جائے گا آپ سے پورے بلوچستان کا علی محمد پوچھا جائے گا تم سے پورے پاکستان کا جو تمہارے دائیں ہاتھ کے نیچے آتے ہیں چاہے عمر میں کوئی کم بھی ہو عوضہ مل گیا تو اللہ پوچھے گا اس لیے تو امام ابو حنیفہ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں بننا قاضی قضیات جیل کاٹی کیونکہ کو پتہ تھا میں اگر آپ کے کسی شخص کے ایک کروڑ کھا جاؤں تو وہ تو ایک شخص کے ہوں گے لیکن اگر ریاست کا ایک روپے بھی میں نے کھا لیا تو بائیس کروڑ ہاتھ ہوں گے میرا گریبان ہوگا تو قائد نے کیا کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز اس میں پوری حکمت ہے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اسی فرمان کی روشنی میں تھا تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کے پوچھا جائے گا اور قائد جب جا رہے تھے تو کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں مہاجرین جو آ رہے تھے پاکستان ہندوستان سے اور پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کشمیر کشمیر اور فلسطین کشمیر فلسطین اور مہاجرین تین باتیں اردو سپیکنگ لوگوں کو لوگ پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یہاں ایک شخص نے کہا تم نے کیا قربانی دیئے اور بھئی گربار اور بچے چھوڑ کے اور اپنی بچیوں کو کوئوں میں چھلائیں لگوا کے اور ان کے سر کٹوا کے کیونکہ درندے آکے ان کی سے تھے لوٹنا چاہتے تھے اور اپنا آدھا گربار اور پورا خاندان وہاں پہ سونے اوپے چڑھا کے جب وہ آبیس آتے ہیں وہ پھر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا قربانی دیئے اور آخری الفاظ فاطمہ جناہ کہتی ہیں پیار سے اپنی بہن کو فتی کہتے تھے کہتے ہیں فتی خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ان کی بک میں لکھا ہے اور آخری نقشہ جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ فوت تو خیر اس وقت ابھی نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو زیارت سے جب شفٹ کیا گیا کیونکہ تیمپریچر ہائٹ اتنی تھی کہ ان کی لنگس میں پرابم تھا تو سوچا گیا کہ ان کو کوئٹا لائے جائے اور کوئٹا سے پھر کراچی شفٹ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ان کے جو پریزیڈنشل گارڈز تھے انہوں نے آخری بار گارڈ آف آنر دیا تو ہماری ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا سٹیچر میں مشکل سے وہ زبان نہیں ہلتی تھی ان کی بدن نہیں ہلتا تھا چمچ سے پانی پلا دیتے تھے آخری وقت جب ڈیکوٹا چھوٹا سا جہاز تھا ان کا ڈیکوٹا میں جب ان کو سٹیچر پہ پریزیڈنشل گارڈز گورنر جنرل کے جب آخری بار ڈیکوٹا میں بلوچستان کی زرزلین سے لے جا رہے تھے سندھ کی درتی کو تو کہتے ہیں کہ آخری بار ان کو سلوٹ کیا پریزیڈنشل گارڈز نے اور کہتے ہیں میں حیران رہ گئی کہ میں پیچھے کھڑی تھی میرا بھائی ہلنے جو گئے نہیں تھا اور جیسے پریزیڈنشل گارڈز نے سلوٹ کیا تو میں نے دیکھا دور سے سٹیچر سے ایک کمزور سا ہاتھ اٹھا اور اس نے بھی جواب میں سلوٹ کیا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو ابغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو ابغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو آئیں اپنے قائد کی ویژن کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش پوری کریں اس مملکتِ خدادات کو دنیا کی عظیم مملکت بنائیں اور یہ فیصلہ ہم لوگ بھی کریں جو اپنے آپ کو سٹیک ہولرز کہتے ہیں جس جس شخص کو تکلیف ہوئی ہے اس کو سینے سے لگائیں اور اس کے دکھوں کا مدعویٰ کریں انشاءاللہ جو دھرتی کا بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے خلاف کبھی نہیں بولے گا اللہ ہر چیز کو پوچھے گا جی یا مسلمان یا نئی اگر ہیں تو یا ایہواللزین آمند خلوف سلم کافہ پورے پورے داخل ہو جائیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو ایک گلی میں دورہ کر رہے تھے ایک گھر سے رونے کی آواز آئی انہوں نے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں ان کی ماں نے بتایا کہ میری بچے بھوکے ہیں میرے پاس کچھ نہیں کہ ان کو کھلا کے پکا کے کھلا سکوں پکا کے کھلا سکوں تو میں ہنڈیا میں پتھر ڈال دیتی ہوں اور اس کو میں عبالتی رہتی ہوں بچے رو رو کے سو جاتے ہیں کہتی ہے میں شکایت کروں گی عمر سے امرے فاروق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں دوڑے دوڑے جاتے ہیں اپنی کمر پہ آٹا خود لاتے ہیں ان کا دروان کہتا ہے یا میرے المومنین میں لے جاتا ہوں انہیں کہا نہیں اس جہان میں اگر میرا بوجھ خموشی اس جہان میں اس جہان میں اگر میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو یہ وہی بات ہے جو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَتَّقُوا يُعْمَلْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْءٌ وَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعْدٌ وَلَا يُخَضُ مِنْهَا عَدْنُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ دراؤ اس دن سے جسے نہ کوئی زندہ سر کسی کے کام آئے گا نہ کوئی بول سکے گا نہ کوئی مول لے سکے گا کسی کی جگہ دو سکے گا نہ سفارش کر سکے گا تو انہوں نے اپنی اس کمر پہ وہ آٹا لے کے آئے اور اس ماں کو دیا اور نے کھانا پکایا اور وہ بیٹھے ان کو دیکھ رہے تھے پوچھا گیا ان سے پھر پوچھا گیا یا نومنین آپ کیوں تشریف فرمان میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا آپ ہستے ہوئی بھی دیکھنا چاہتا ہوں ماں نے پوچھا اس بہن نے پوچھا اے نوجوان اے بھائی اللہ تجھے عمر کی کرسی پہ بٹھائے ہیں اور تُو کون ہے عمر فاروق نے کہا اے بہن یہ نہیں بتایا میں عمر فاروق ہوں بتایا اے بہن تم جب عمر فاروق کی دربار میں آوگی تو مجھے دیکھ لوگی تو یہ اونیاں برابر نہیں ہیں اچھے بورے لوگ ہر جگہ ہیں میری بہن یہ کوویڈ آیا لوگوں نے دروازے بند کیے اندر بیٹھے بہت سی ایمینیز منسٹرز میں نے خود دیکھے اللہ تعالیٰ کی کرم سے اپنے اس کندے پہ میں آٹا رکھ کے گھروں تک پہنچا کے گیا ہوں